السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے دوستو پشتون قوم کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک بہدر اور طاقتور اور محنتی قوم ہے تو ان بہدروں میں سے آپ کو ایک ایسے بہدر کے بارے میں بتاؤں گا بہدر پتھان کے بارے میں کہ آپ کو سنتے ہی اور شوڑ جائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل اس کے خان جیون پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بلوچستان پاکستان کا ایک بہت ہی بڑا صوبہ ہے جو کی زمین کے حساب سے ہے لیکن عوام کے حساب سے ان کے اندر بہت ہی کم عوام ہے تو دوستو اس صوبے کے اندر دو قوم رہتے ہیں جو کہ جن کے نام ہیں ایک ہے پشتون اور ایک ہے بلوچ دونوں ہی پاورفل اور محنتی قومیں ہیں اور زیدیوی ساتھ میں تو آج جس شخص کے بالے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ پشتون میں سے ہے اور پشتون میں ایک اور بہت ہی بہدر اور پڑھلی کا قوم ہے جو کہ جن کا نام ہے کاکڑ تو یعنی کے مطلب یہ بندہ جو ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ قوم میں کاکڑ ہے اور ایک بہت ہی پاورفل اور پیسے والا بندہ ہے جن کا نام ہے بی کے بی کے حجی ملک باری کاکڑ آپ نے سنا ہی ہوگا اگر نہیں سنا ہوگا تو بھی اس ویڈیو میں آپ کو میں جاندکاری پوری بتا دوں گا تو ویڈیو کو لائک لاش تک ضرور دیکھئے گا دوستو حجی ملک باری کاکڑ ایک بہت ہی بڑے علاقے کا ملک بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پی ٹی آئی کے مشہور پارٹی جن کا لیڈر ہے عمران خان ان کو انہوں نے اسی سال جوائن کیا تھا جبکہ عمران خان کو وزیر عظمی سے اتار دیا گیا تھا سیر سے تو انہوں نے اس کا ساتھ دیا اور کوئی بھی جبکہ موجود نہ تھا اس وقت پر کہ عمران خان کا ساتھ دے لیکن انہوں نے اسی وقت میں ان کا ساتھ نہیں بایا جبکہ پہلے اس سے پہلے اس کی کوئی اور پارٹی تھی اور اب انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے تو جیسے انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تو یہ روڈ پر آپ گاڑیاں خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا رش بنی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ کتنی عوام ہے تو یہ صرف کوئٹہ کے اندر ان کو ہی سپورٹ کرتے ہیں لوگ زیادہ تر اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کے گاڑیوں کے بارے کے اندر دوستو ان کے پاس ویسے تو پچاس سے بھی زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں سو سے بھی بلکہ ڈیٹھ سو سے بھی زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں لیکن وہ تو عوام کی ہوتی ہیں جو آج اس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ان کی پرسنل جو گاڑیاں ہوتی ہیں چار پانچ یا چھے یا دس آج ہم آپ کو ان کے ریٹ اور ان کے آڈیو کے نام بتائیں گے تو سب سے پہلے جو ان کے پاس موجود ہے جو کی سب سے مہنگی گاڑی ہے وہ ہے لنٹ روزر زیادہ ایکس وی ایٹ جن کے تیمت ہے ڈیڈ لاکھ روپے ڈالر ڈیڈ لاکھ ڈالر جبکہ پاکستانی روپوں کے مطابق ساڑھے چھار ہزار کروڑ روپے یہ ان کے پاس موجود ہے ایک وائٹ کلر میں اور ان کے پاس موجود ہے دو ٹویٹا کائنس جن کے پرائز ہے نوے لاکھ روپے ان کے پاس یہ ہے دو اور جو گاڑیاں ہیں جن کے پاس موجود ہے وہ ہے ٹویٹا ہائلکس جن کے پرائز ہے پچاسی لاکھ روپے یہ ان کے پاس موجود ہے دو بلکہ جو اور بھی بہت گاڑیاں ہیں ان کے پاس لیکن جو نان کسٹم ہیں ویسے پانچ چھے دس گاڑیاں اور بھی ہیں ان کے پاس وہ نان کسٹم ہیں جن کی قیمت بہت ہی کم ہوتی ہے یہ جو قیمتی گاڑیاں ہیں جو کہ پاکستان کے اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں یا بار ملکوں کے ہوتی ہیں لیکن یہ نان کسٹم نہیں ہے جن کی قیمت اتنے ہی ہوتا ہے ویسے تو اور بہت ہی گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں پانچے جس طرح کے تین چار لاکھ پانچے لاکھ روپے کے ہوتی ہیں نان کسٹم گاڑیاں تو وہ ان کے پاس بہت ہی ہے لیکن یہ جو سپیشلی گاڑیاں ہیں جو مہنگی گاڑیاں ہیں یہ ان کے پاس یہ موجود ہے جو میں نے آپ کو ویڈیو غریب کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اصل میں میں بات تو ہوتے ہی یہ ہے کہ جب غریب کو سپورٹ ملے تو وہ خود ہی بلکل ان کے لالچ میں آ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ کافی لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور آپ جانتے ہی ہوں کہ ایس کے خان جن کا نام ہے حاجی صادق خان حاجی صادق خان ایک ایس شخص ہے جن کو کوٹہ میں دکیا پورے بلوچستان میں پورے پاکستان میں کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکتا لیکن یہ بندہ ضرور کرتا ہے ان کے سامنا اور یہی تھی ان کے کہانی اور انشاءاللہ جیسے ہم انفرمیشن ملے گا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں شکریہ